بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات خوش آمدید امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنی آمان میں رکھے حافیت والے زندگی عطا فرمائے تو بیٹا آج ہم اپنی حدیث نمبر تین کو جوے شروع کرتے ہیں حبی شرحلی صدری ویسرلی امری تو ہماری حدیث نمبر تین ہے بیٹا جس میں اللہ کے نبی نے ایک مومن کے ایسے آمال کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ چیزیں کسی اعمال لانے والے شخص میں موجود نہیں ہو سکتے ہیں یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر تجکین رکھتا ہے اور پھر وہ ان صفات کا حامل ہو تو ایسا شخص کا حامل ایمان والا نہیں ہے ہم اپنی حدیث کو بغایرہ سے دیکھتے ہیں ہن صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہو صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہو سی روایت ہے انہو انہوں نے کہا کہ بے شک کالا کہا کیل اللہ رسولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام جیہاں یعنی کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے فقیلہ تو پھر پوچھا گیا کہا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے فقیلہ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوال کیا گیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تین چیزیں جو اللہ کے نبی سے پوچھی گئیں اللہ کے نبی نے ان میں دو کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ کسی مومن میں پائی جا سکتے ہیں اور تیسری چیز کی نفی فرمائی پہلی بات جو اللہ کے نبی سے پوچھی گئی کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے بزدل جو ہے وہ بہادر کے متزاد ہے بہادر طاقت اور حمد والے شخص کو کہا جاتا ہے جبکہ بزدل کس شخص کو کہا جاتا ہے جو ڈرپوک ہو جو ذرا ذرا سی بات پر جس کا دل وہموں کو شکار ہو جائے اور جو کسی کی ذرا سی ڈرانے دھنگانے پر خوف زدہ ہو جائے اور خدشات اس کو جب وہ لحق ہونا شروع ہو جائیں کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوگا میں نے ایسا کیا تو کہیں میرا نقصان ہی نہ ہو جائے یعنی وہ کم حمدی کے طرف جب ہوتا چلا جاتا ہے تو ایسے شخص کو بزدل کہا جاتا ہے بزدل شخص جو ہے وہ پر زندگی کو کم کر دیتا ہے بہت سے خطرات جب وہ مول لے لیتا ہے ڈرتا ہے تو ڈرنا ایک ایسی چیز ہے جو دل کی مدافعت کو قوت مدافعت کو کم کرتی چلی جاتی ہے انسان ہر وقت وہموں کا وسوسوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے تو اپنے زندگی کو وہ اپنے لیے ہی اپنے ہاتھوں سے مشکل بنا بیٹھتا ہے تو اللہ کی نبی نے گیا بین فرمایا کہ ہاں مومن شخص جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے تو پھر دوسری بات جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی وہ کون سی تھی کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے بخیل جو ہے بیٹا وہ سخی کی زد ہے سخی اس شخص کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت کی فراوانیں دے رکھی ہو تو پھر وہ اس کو اللہ پر بھی خرش کرتا ہو اللہ کے راستے پر اور پھر وہ اللہ کے بندوں پر بھی اس کو خرش کرتا ہو جبکہ اس کے برعکس بخیل کیا ہے وہ اس شخص جس کو اللہ تعالی نے دولت تو دے رکھی ہو مال تو دے رکھا ہو مگر دل نہ دیا ہو کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے جب کسی انسان کو ملتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی حوص اور انسان میں ہر دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کا پیٹ کبھی بھی مال و دولت کی حوص سے ختم نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جو وہ لالچی ہے کتنا کس حد تک لالچی ہے ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کو سونے کی دوسری وادی بھی جیو وہ مل جائے تو انسان کی خواہشات کو ختم کرنے والی چیز کونسی ہے صرف اور صرف مٹی اور وہ مٹی کونسی ہے قبر کی مٹی تو بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے وہ شخص جس کے بعد دولت تو ہو اس کو خرچ تو کر سکتا ہو مگر شیطان اس کے دل میں فقر کا خوف ڈال دے خنجوسی کو خوف ڈال دے کہ ہائے اگر تم یہ خرچ کرو گے تم اتنے پیسے فلان شخص کو دے دو گے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرو گے تو تمہارے مال و دولت میں تو کمی آ جائے گی اور وہ شخص اس مال کو اپنے رب کی راستے میں خرچ کرنے سے در جائے خوف سے دو جائے حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی بخیل شخص خرچ کرنے سے کنار کرتا ہے بچتا ہے کہ اپنی ذات پر بھی وہ پیسنوں کو خرچ نہ کرے تو بخیل شخص ایسا ہے جس کو شیطان اپنا دوست رکھتا ہے کیونکہ شیطان ترہ ترہ کے وسوسے وہم اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر تم اپنے پیسوں کو خرچ کر دو گے تو تمہارے مال میں کمی آ جائے گی تم کیا کرو گے ایسا کرو اپنا خرچ کرو اس کو بعد میں خرچ کر لینا تو جب شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جاتا ہے تو اپنے مال کو خرچ کرنے سے وہ بچتا ہے جبکہ دوسری طرف اللہ تعالی قرآن پاک میں کیا پرمان ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان سے بشارتوں کی ان کو وعدے دے رہے جنت کے اللہ تعالی خوش قبریاں دے رہے اللہ تعالی قرض حسنہ کی وعدے کر رہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک گناہ خرچتے ہیں تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ بڑھا چھڑا کر اللہ تعالی اس کو کئی سو گناہ تک اس کا جو ہے وہ عجر سواب اللہ تعالی لکھ دے اللہ اس بات پر قادر ہے تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں معاند فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جھوٹ کیا چیز ہے جھوٹ سچ کی زد ہے متضاد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے ایک ایمان والا شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا عزمائش کا ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو بھیجا پھر اس میں ترہ ترہ کی عزمائشوں میں انسان کو اقتلا کیا تو یہ فانی دنیا یقین ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے تو جب یہ دنیا فانی ہے اس کو ختم ہو جانا ہے تو یقین ایک دن ایسا آئے گا جب انسان سے اس کی عمال کا حساب کتاب جو ہے وہ کیا جائے گا جب عمال کا حساب کتاب کیا جائے گا تو جھوٹ بولنے والا یقین حلاق ہوگا انسان کے موز سے بولا جانے والا ایک لفظ جو کرامن کاتبین جو آپ کے کندوں پر معمور فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں آپ کے موز سے جو بات وہ حق ہے یا باطل ہے نکلنے والے ہر لفظ کی ادائیگی جو آپ کے کنامن کاتبین جو ہے وہ لکھ رہے ہیں آپ سے ان کے بازے میں بعض پرس جو ہے وہ کی جائے گی تو جھوٹ کیا کرتا ہے جھوٹ انسان کو حلاق کرتا ہے جھوٹ ایک ایسی بری عادت ہے جو انسان کی پوری زندگی کو جو ہے وہ تباہ و بربار کر دیتی ہے کوئی ایک کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ نے بھی بیٹ اپنے امنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے کوئی بات کسی سے چھپائی ہو کسی کے سامنے آپ نے اس کو نہ بیان کیا ہو اور بتانا نہ چاہ رہے ہو تو آپ محض ایک چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب میں نے اس کو یہ بات کہا دی تو کیا ہے باقی بات پر تو پردہ رہے گا مگر آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جس سے انسان ذہنی طور پر پرشان ہوتے ہیں اور جھوٹ جو ہے پھر ایسے شخص کی آہستہ آہستہ حادث وندی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن پر کوئی کیا فرم رہے ہیں ان اللہ علیہ دی من ہوا کازی من کفار بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا اور نشکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا تو جھوٹ بولنے کے بیٹا ہمیں ایک نقصان پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جھوٹے شخص کو جھوٹ بولنے والے شخص کو ہدایت اتا نہیں کرتا جب اللہ تعالیٰ جھوٹے شخص کو ہدایت اتا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی جھوٹ سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ وجتہ نیبو لو بچ جاؤ جھوٹی بات سے تو یہ جھوٹی بات سے بچنے ایک حکم جس کتاب میں دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بٹا جب اس کتاب نازل فرمایا تو شروع میں آپ ایک بات پڑھتے ہیں جب سور الباکرہ کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر طرح کا حق بیان کیا گیا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے اور یہ کتاب راہِ ہدایت ہے کن لوگوں کے لئے متعقیوں کے لئے تو متعقی کس شخص کو کہا جاتا ہے وہ شخص جو خدا سے ڈرنے والا ہو روز آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس حق کتاب میں حق بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے زندگی کو بچانے کے لئے اپنے زندگی کے ساہ کو بچانے کے لئے اپنے عمال کے درستگی کے لئے جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ جھوٹ سے بچ جائے اپنے زندگی میں جھوٹ کو عادی نام بنائے اور وہ شخص جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ سے اجتناب نہیں کرتا پھر ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ لانت اللہ علی القاضبین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت ہے تو جھوٹ کیا ہے نے کیا بیان فرمایا اب بڑی مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منافق کی نشانیاں بات آئی ہیں منافق کے کتنے نشانیاں حدیث میں تین بیان فرمائی گئی ہیں کونسی جو ہے اس کی نشانیاں ہیں سب سے پہلے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب ایمانت رکھی جید اس میں خیانت کرے یعنی جو شخص بات کرتا ہے اور بات کر کے جھوٹ بولتا ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا تو آپ یہ دیکھیں بیٹا اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے یہی ویان فرمایا کہ جب آپ سے صحابی نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نہیں ایک مومن کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ بولنا کیوں گناہ ہے کیونکہ جھوٹے آدمی کا ٹکانہ ہی جہنم ہے اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا کیوں جہنم میں لے جانے والا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کے کام کرے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب کوئی بات سچ کرتا ہے کوئی حق کام کرتا ہے کوئی ایسا کام جس سے انسان کا دل مطمئن ہے تو آپ دنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے مگر جب کوئی ایسا کام آپ کرتے ہیں بٹا جب آپ کو دل کھٹکتا ہے آپ کا اپنا ضمیر ہی آپ کے ساتھ نہیں دے رہا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے اس کام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں یہ کام نہ آجائے جب لوگوں کی اس بات کا پتہ چلے گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو یقیناً پھر آپ اپنی ایسی بات کو راز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جب راز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی زبان پر آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں تو جب انسان جھوٹ بولے گا تو کیا کرے گا گناہ کی کام کرے گا اور جب گناہ کی کام کرے گا تو کیا کرے گا اللہ کی حکم سے انکار کرے گا اور اللہ کی حکم سے انکار کرنے کو کیا کہا جاتا ہے تو پھر انسان کفر کرے گا اور پھر جو شخص کفر کرے گا اس کا ٹکانہ کیا ہے تو اس طرح سے ایک جھوٹ انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے پھر جھوٹ کیا ہے جھوٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تاقید فرمائی ہے اور ان میں سے ایک کبیرہ گناہ کون سے ہے جھوٹ بوننا حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کے سب سے زیادہ بڑا گناہ نہ بچا دوں صحابہ اکرام جو پاس موجود تھے انہیں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا اور ماں باپ کی نا فرمانی کرنا کبیرہ گناہ تو پھر جس صحابی نے اس حدیث کو بیان فرمایا وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے کبیرہ گناہ کے بارے باتا ہے تو آپ مسرد پر ٹیک لگائے ہوئے تھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ یکمشت جتھے ووٹ بیٹھے اور پھر آپ نے کہا فرمایا کہ کبیرہ گناہ اور بھی کونس ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی شہادت دینا یعنی کسی بی بات کا جھوٹا گواہ بننا یہ بھی ہے کبیرہ گناہ ہے تو جھوٹ بولنا کیا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں تو فرشتے آپ سے خوش ہوتے ہیں اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر فرشتے آپ سے نفرت محسوس کرتے ہیں فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں وہ بھی جھوٹے آدمی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں وہ جھوٹ کا کبھی بسات نہیں دیتے جھوٹ جو ہے بیٹھا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بھی ایک قسم کی غلازت ہے گندگی ہے یہ گندگی کس کو غلیز کرتی ہے آپ کی روحانی طاقت کو روحانی قوت کو آپ کے دل میں جو ہے وہ دھبے لگتے چلے جاتے ہیں دل زنگا لود ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ کو یہ جھوٹ کی بدبو ایسی ہے جس کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کرامن کا آتے بین جو ہماری مو سے نکھلنے والے ہر لفظ کو لکھنے پر معمور ہیں اللہ تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ان کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لگا دی کہ وہ ہمارے مو سے بولنے والے ایک لفظ کو لکھیں گے تو جب ہمارے مو سے جھوٹ نکلتا ہے جھوٹی بات نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے تو پھر جھوٹا شخص کیا ہے جب جھوٹ آپ بھی جانتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے جھوٹ بولنا یعنی کہ لوگوں کو کچھ بھی ہو جو انہوں نے سیدھی بات بتانی ہے ہی نہیں دنیا ادھر کیوں درجہ وہ سچ نہیں بولیں گے ہر بات میں جھوٹ ہر بات میں جھوٹ تو یہ عادت انسان کو ایک دفعہ یا دو دفعہ جھوٹ بولنے سے ہوتی ہے ایک دفعہ جھوٹ بولا آپ کے رب نے آپ کا پردہ رکھا دوسرے دفعہ جھوٹ بولا آپ نے رب کا پردہ رکھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ بولنا ہماری ذات کے خاطر ٹھیک ہے ہمارا تو اس میں مفاد ہے لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہماری عزت لوگوں کی نظر میں وہی ہماری ساکھ وہی ہمارے کاروبار میں برکت ہے ہم اس کو اپنی ذات کے لئے اچھا سمجھتے ہیں مگر ایسے جھوٹ بولنے کی جب عادت پڑتی ہے تو ایسا شخص اپنے عادت کی وجہ سے رب کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا اور جھوٹ کا خواہش مند رہتا ہے یعنی اس کام میں میرا فائدہ ہوگا ہے جھوٹ بولنے سے کسی کا کیا ہوا کسی کو تو پتا بھی نہیں چلا چلو میں آئندہ بھی جھوٹ بول دوں گا کیا پرک پڑتا ہے جب ایسا شخص جھوٹ بولنے کا خواہش مند رہتا ہے نا تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں کاروباری معاملاتوں یا آپ کے گھلیلوں معاملاتوں آپ کے دوستہ بابوں یا رشتہ داروں آپ کی ساکھ ہمیشہ سچ بات پر قائم رہتی ہے آپ کی عزت سچ بناتا ہے لوگ آپ کو پرکتے ہیں کہ آپ کا ملنا جننا کیسا ہے آپ کو اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے اگر آپ کو وعدہ کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں تو یقینن لوگوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ اپنی سچ بولتے ہیں اپنے بات کو چھپاتے نہیں ہیں جو حقیقت اس کے بیان کرتے ہیں تو یقینن لوگ آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں آپ کا معاشرے میں بکار بڑھتا ہے اگر کبھی آپ کو کرز کی ضرورت پڑ جائے کسی سے آپ نے امداد لینی ہو آپ اس کو بات بیان کرتے ہیں اور سچ کرتے ہیں تو لوگ آپ کی معلی امداد کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں کس وجہ سے آپ کا سچ بولنے کی وجہ سے پر جب کاروبار آپ کرتے ہیں تجارتی لین دن کرتے ہیں اور اس میں بھی سچ بات کو پسند کرتے ہیں جھوٹ کے بنیاد نہیں مراتے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے تو کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جب آپ اپنے اس فرض کی ادائیگی کھا رہے ہوتے ہیں سچ کے بولنے کی تو اللہ کی طرف سے بھی آپ کے کاروبار میں برکت پیدا ہو جاتی ہے جیس کے برقس اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا معاشرے میں وقار ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ صرف اور صرف جھوٹ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے لوگ بجائے اس کے کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھیں اس کو تقریم دیں اس کی قدر کریں جو اس کا حق ہے لوگ ایسے شخص سے نفرت کرنا چور کرتے ہیں پھر لوگ ایسے لوگوں سے دور بھاگتے ہیں اس کی بات کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی لوگ مزاق کرتے ہیں نشانہ بناتے ہیں اس کی بات کا یقین کس نے کرنا اس کو تقامی جھوٹ بولنا پھر ایسا شخص جب کوئی کاروبار کرتا ہے لینگ دین کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھانا آنا تو اللہ کو پسند ہے نا آئی اس کے رسول کو اللہ کے نبی نے ایک نفع بخش تجارت کے لئے ہمیشہ سچ کو ترجیح دی حالانکہ نبی نے اس کام کو کیا اور کرنے کا حکم دیا معاشرے میں ایسے شخص کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کاروبار ایسے شخص کا نہیں چلتا جس شخص کی جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد ہو تو جھوٹ کے بہت سے نقصان آتا ہے جو جسان کی پور زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکمان لانے والا شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمال لانے کا دعویدار ہو وہ شخص کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے بیٹھے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ